اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل حمد یا اللہ وصلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعینی دیتا شام ایک دیوبندی ہے سعودی میں رہتا ہے جمشید نام ہے اس کا نمبر ہے 966-578-621-645 اور ایک نمبر ہے جس سے یہ بات کرتا ہے دوسرا نمبر ہے یہ 966-5936-864-338 یہ بندہ بڑی بڑی ڈنگیں مارتا ہے شاید اس لئے کہ دیوبندیوں کی نظروں میں ہیرو بن سکے اور شستی شورت حاصل کر سکیں خیر کہنا یہ ہے یہ ہمارے تعلق سے کہتا ہے اور کیا کہتا ہے خود سنیے ابو ارکم رزوی قیامت کی صبح تک زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے حافظ جمشد سے مناظرہ نہیں کر سکتا ابو ارکم رزوی مجھے جانتا ہے اچھی طرح کہ میں نے ان کے بڑے بڑے مفتیان کرام کو للکارا اور مناظرے بھی کیے مناظرے میں دعویٰ بھی پیش کیا دلیل بھی دیا ان کا مناظر مفتی زیہ مفتی نعیمی معروفی جس سے عربی میں بات ہوئی تھی یوٹیوب پر ریکارڈنگ موجود ہے کسی ساتھی کے پاس سے تو سینڈ کر دے پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیسی دھنائی گی دی میں سناب نے کہتا ہے ابو ارکم رزوی قیامت کی صبح تک زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے لیکن مناظرہ نہیں کر سکتا اس نے دیوبندیوں کے گروپ میں کہا اب اس نے اس طرح کیوں کہا کہ ابو ارکم رزوی قیامت کی صبح تک زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے لیکن مناظرہ نہیں کر سکتا ہو سکتا ہو کہ اس نے اس لئے کہاو کہ ابو ارکم کو ایسا کہاو تو پھر دیوبندی خوش ہو جائے نہیں ہے نا اور بڑی واہبائی ہوگی خیر جس مقصد سے بھی اس نے کہا جب ہم تک یہ بات پوچھی اور جب ہم نے یہ سنا تو ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی اور اس سے بات ہوئی تو اس نے کیا کہا ادرہ خود سنی جی جناب یہ جواب میں نے مفتی نعیمی معروفی صاحب کو بھی چار ماہ قبل دیا تھا مناظرے کے دوران بقول علامہ رشید احمد گنگوی رحم اللہ سے سوال ہوا کہ فاضل بریلوی احمد رضا خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ہی فتوے اپنے ہی قلم کی روشنی کے تاحت کافر ہو چکا ہے ہو گیا ہے یہ کتاب کا نام ہے کتاب العقائد صفحہ نمبر اٹھائیس بہنیالیس یا چومالیس پہ لکھا ہے میں انشاءاللہ کلا آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے صفحہ دے دوں گا سنا آپ نے کہتا ہے جی جناب یہ جواب میں نے مکتی نعیمی معروفی صاحب کو بھی چار ماہ قبل بھی دیا تھا مناظرہ کے دوران بقول کیا جواب یہ تھا اور اپنے قلم کی روشنی کے تاحت کافر ہو گیا کتاب کا نام کتاب العقائد بتایا صفحہ نمبر اٹھائیس بہیالیس یا چومالیس پہ لکھا ہے اور کہتا ہے انشاءاللہ سوزل کل ڈاؤنلوڈ کر کے صفحہ دے دوں گا یہ بات جمشہ دیوبندی نے انیس جولائی دو ہزار سترہ کو رات کو دو بچ کر سات منٹ پر کہا اور آج تک ہی جو ہے اس نے یہ وہ صفحہ نہیں دیا اس نے وعدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ سوزل کل ڈاؤنلوڈ کر کے صفحہ دے دوں گا آج تک ہم اس سے مانگتے رہے آپ وہ صفحہ دیں آپ نے کتاب کا نام بتایا ہے صفحہ 28 بیالی سے 44 بتایا ہے کا گنگو ہی نیکہ ہے ٹھیک ہے آپ وہ صفحہ دیں جس سے آپ کی کئی بھی بات سچ ثابت ہو آج تک اس نے نہیں دیا ہم اس جمشہ دیوبندی بھگوڑے سے کہنا چاہتے ہیں ہمیں وہ عبارت دکھائے جس کا ذکر اس نے کیا اور وہ عبارت ٹھیک اسی طرح ہو جس طرح اس نے کہا اور گنگو ہی کی بات ہو گنگو ہی کا قول ہو ہاں اس نے اتنا تو ضرور جو ہے دورانے گفتگو قبول کیا کہ کتاب العقائد میں نہیں لکھا ہے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں رشید احمد گنگو ہی کی کوئی کتاب ہو جس کا نام کتاب العقائد ہو تو مجھے کوئی دیوبندی بتا دے کہ ہاں یہ کتاب رشید احمد گنگو ہی کی جس کتاب کا نام جو ہے کتاب العقائد ہے ہاں خطابہ رشیدیا کے اندر ایک باب ہے جس کا نام ہے کتاب العقائد اگر کتاب کا نام جو ہے کتاب العقائد ہے وہ رشید احمد گنگو ہی کی کتاب ہے تو جمشید سے تو کہتا ہوں اور تمام دیوبندیوں سے تیتا ہوں کہ ہمیں وہ کتاب بتا دے کہتا ہے کہ کتاب العقائد میں نہیں لکھا ہے مجھ سے غلطی ہوئی رجوع کرتا ہوں ہم نے کہا ٹھیک ہے تو غلطی مان رہا ہے رجوع کرتا ہے ٹھیک ہے کتاب العقائد میں نہیں لکھا ہے ہم نے کہا پھر کونسی کتاب میں لکھا اس کتاب کا نام بتا دیا دوسری بات اور جو آپ نے کہا کہ بقول اللہ معرشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا جو میں نے ابھی اوپر بتایا اور آڈیو بھی آپ کو دے دیئے وہ بتائیں تو جب ہم نے اسے کہا لیکن بس اس نے اتنا ہی قبول کیا کہ وہ کتاب العقائد میں نہیں لکھا ہوا ہے اور کہتا کیا ہے آپ خود سنئے اور یہ اتنا بڑا کمینہ انسان ہے ابو رقم رزویس کو میں نے اس بات پر رجوع بھی کر لیا پھر بھی اس کے بہجے میں نہیں بیٹھ رہی بات کتنا بڑا جاہل ماں جاہل خبیص انسان ہے تو سنا آپ نے کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے صرف اتنا کہنا کہ میں نے جو ہے قبول کر لیا غلطی مالنے کے کتاب العقائد میں نہیں لکھا ہے تو یہ بات تو نہیں ہوئی کہ آپ نے رجوع کر لیا آپ نے تو ابھی تک وہ وہ عبارت جو آپ نے کا وہ تو ثابت نہیں کیا یا پھر یہ اقرار نہیں کیا کہ یہ عبارت ہے ہی نہیں رشید احمد گنگوئی نے کہا ہی نہیں ہے آپ نے اس کا ذکر تو نہیں کیا بس اتنا کا کتاب العقائد میں نہیں لکھا ہے تو اس سے تو آپ کا رجوع کہاں سے پورا ہوا تو اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے وہ زبان دے کے کیسے استعمال کر رہا ہے تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دوسری بات یہ کہ کتاب جو آپ نے کہا کہ گنگوئی نے کہا تو گنگوئی کی کتاب میں لکھا ہے تو آپ نے وہ عبارت گنگوئی کی کتاب سے ثابت کرنے کتاب العقائد میں نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے پھر وہ کتاب بتانی ہے جو گنگوئی کی کتاب ہو اور گنگوئی نے اس میں کہا اس میں یہ عبارت ہو تو آپ نے وہ ثابت کرنا ہے اور اس طرح تو ہم بھاگنے دیں گے نہیں اب ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ہم نے اس سے پہلے کہا کہ آپ نے جو وعدہ کیا وہ پورا کریں پھر اس کے بعد دوسری گفتگو کرتے ہیں اب جیسے ہی ہم نے اس پر زور ڈالا کہ آپ نے جو وعدہ کیا پورا کرتے ہیں اب کہتا ہے اصول اور شرائط کی روشنی میں جو ہے گفتگو ہوگی اس نے جو ہے نا کچھ شرائط بھیج دیئے ایڈمن ہمارا تمہارا یہ وہ وہ مناظرہ کی تاریف اور ابھی میں ایسا ایسا اس نے کر کے بھیجا ہم نے کہا ٹھیک ہے شرائط پر بات ہو جائے گی لیکن آپ نے جو وعدہ کیا ہے نا کل دوں گا آپ وہ وعدہ تو پورا کریں اب پھر یہاں وہاں کی بات پھر وہاں وہاں کی بات اب وہ ارکم جو ہے بات نہیں کر سکتا یہاں وہاں کی باتیں جو کرنے لگا اور جو ٹائم فکس ہوا تھا گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جو کہا تھا دو سے چار یا پانچ کہا تھا وہ ٹائم یہ نہیں آیا ایتا رات کو ساڑھے گیرہ بجے ہم ساڑھے گیرہ بجے ماں موجود ہوتے ہیں اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا پہلے دن تو غائے بھی تھا آیا ہی نہیں دوسرے دن آیا پھر اس نے بات میں بتایا میں یہاں گیا تھا وہاں گیا تھا تو اس کے لیے حاضر نہ ہو سکتا ہم نے کہا کوئی بات دوسرے دن بھی ٹائم پر جو آنے کے بعد پھر گئے تیسرے دن لیٹ تو اس طرح سے یہ بندہ کرتا ہے باتیں تو ایسی کرتا ہے کہ ابو ارکم رضویق قیامت کی صبح تک زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے مناظرہ نہیں کرتا بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں لیکن جب بات کرنے آئے تو پھر ہوا نکل جاتی ہے جو وادہ کرے اسے پورا نہیں کر سکتے جو خود وادہ کرے اس کے مولوی کی کتاب ہو اس کے مولوی کا قول ہو اور اسے ثابت کرنا ہے اس نے خود بتایا تو یہ تو اپنی بات پر عمل نہیں کر سکتا باتیں تو وہ مناظرہ کی کرتا ہے چیلنج جو اس طرح سے کرتا ہے بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہے تو کہنا یہ ہے کہ ہم اس سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو حوالہ دیئے ہو اور گنگوہی کی طرح منصور کیے اور پھر اور پھر اس نے جو کہا کہ یہ جو حوالہ ہے یہ میں نے مناظرہ کے دوران دیا تھا مفتی نعیمی معروفی اب یہ نعیمی معروفی کون ہے انہیں پوچھا تھا اسے بھئی مفتی نعیمی معروفی کون ہے بتائیں ابھی تک تو نہیں بتایا اچھا جس کو ثابت نہیں کر پا رہا ہے جس کو ثابت نہیں کر پا رہا ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو انسان اپنی کہی ہوئی بات کو ثابت نہیں کر رہا اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا ہے وہ کس طرح لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھکنے کی کوشش کرتا ہے میں نے مناظرہ کے دوران مفتی نعیمی معروفی کو دیا تھا چار ماہ قبل دیا تھا تو میں سنیوں سے کہنا چاہتا ہوں دیکھو 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 دیوبندیوں سے کہنا چاہتا ہوں دیکھو دیکھو کیا حالت ہے دیوبندی کی اب آخر میں کمشے دیوبندی کو کہنا چاہوں گا اگر تو حلالی ہے میں سخز جملہ استعمال کروں اگر تو حلالی ہے تو یہ عبارت دکھا کہ گنگوئی نے ایسا کہا ہے ورنہ اقرار کر تو نے ایسی کتاب کا نام بتایا جو ہے نہیں جو کتاب ہے نہیں ٹھیک ہے تو نے اپنے اس مولوی کا نام لیا جس نے کہا نہیں تو نے وہ عبارت بتائی جو تو ثابت نہ کر سکا اگر حمد ہے تو اپنی کئی ہوئی بات کو ثابت کر اپنا وعدہ پورا کر اگر نہیں کر سکتا تو پھر اقرار کر کہ تو نے جھوڑ بولا ہے حمد دو کرنا ہم جانتے ہیں نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں جمشہ دیوبندی قیامت کی صبح تک زہر کا پیالہ تو پیل سکتا ہے لیکن اپنی کہی ہوئی بات کو ثابت نہیں کر سکتا تو یہ کچھ باتیں ہیں جو اب تک آپ تک ہم نے پوچھ آئی ہے اور ہم نے نمبر بتا دیا ہے وہ سکے تو آپ بھی کونٹیک کریں کہ جمشہ دیوبندی آپ نے یہ کہا تھا آپ نے وعدہ کیا تھا تو آپ نے جو کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ